موسیقی 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 کیے جائیں وزیر علا سندھ نے دکان اور مکان مالکان سے اپیل کی کہ وہ کرایہ داروں کو ریایت دیں دکیز گھڑی میں ایک دوسرے کے کام آئیں وزیر علا سندھ نے مقیر حضرات سے سندھ سرکار کے فنڈ میں اتیا کرنے کی بھی اپیل کی ہے سندھ حکومت کے کرونا کے خلاف اقدامات پر ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بتائیے گا مزید کیا کیا فیصلے کیے گئے ہیں دیکھیں بلکل کرونا وائرس کے اقدامات کے حوالے سے سندھ حکومت جو ہے وہ فرنٹ لائن میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے اہم اقدامات کیے گئے ہیں اہم فیصلے کیے گئے ہیں وزیر علا سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے لوگ ڈاؤن کا کہا گیا ہے اور اس پہ آج رات بارہ بجے سے امپلی بینٹ ہوگا پندرہ روز کے لیے کہا جا رہا ہے صوبے بھر کے اندر یہ لوگ ڈاؤن کیا جائے گا اور اس میں کسی بھی شخص کو جو ہے وہ غیر ضروری گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی اور جو شخص گھر سے باہر نکلے اس کے پاس کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے کہ وہ گھر سے باہر نکل رہا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے جو بھی شخص جو بھی لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں کسی وجہ کے تحت ان کے پاس ان کے این آئی سی ہونے چاہیے تاکہ کوئی ان کو رستے میں روکتا ہے کوئی سیکیورٹی فورسز روکتی ہیں تو وہ اپنے این آئی سی دکھا کے جو ہے آگے کی طرف جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ سکیں اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں لوگ ڈاؤن کے حوالے سے تو اہم فیصلے کیے گئے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے تمام دفاتر تمام ایسی جگہیں جہاں پر اجتماعات ہوتے ہیں ان کو مکمل طور پر بند رکھا جائے گا کسی شخص کو جو ہے وہ غیر ضروری گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو جرنل سٹورز ہیں جو دودھ کی دکانے ہیں جو بیکریز ہیں یہ تمام دکانے جو ہیں وہ کھلی رہیں گی لیکن شاپنگ مالز بند رہیں گے شادی ہالز بند رہیں گے اجتماعات کی تمام تر جگہیں بند رہیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے سندھ حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے پیش نظر اگر ہم بات کریں وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے تو انہوں نے آج ہم نے دیکھا اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی طلب کیا اس کے علاوہ تمام تر سیاسی جماعتوں کو اپنے دفتر میں بلائیا اور ان کے سامنے سندھ پولیس نے لوگ ڈاؤن کے تیاریاں مکمل کر لی ہیں پولیس آفیسر لوگ ڈاؤن کے دوران ظلہ میں ہی رہیں گے بڑی مارکٹس پر پولیس کی زافی نفری بھی تائیونات رہے گی اس سوالے سے مزید افصلا جانتے ہیں ہمارے دمائندے دانیال سید سے دانیال بتائیے گا کیا صورتحال ہے آج بلکل بلکل وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر لوگ ڈاؤن کے سلسلے میں کراچی پولیس نے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور آئی جس سندھ کی جانب سے ہدایت دی گئی ہیں کہ جو تمام ظلے کے جو افسران ہیں وہ اپنے ظلے میں موجود رہیں گے تمام پولیس کی نفری کو تائینات کیا گیا ہے جو مارکیٹ کھلی رہیں گی جو پیٹرول پمس کھلے رہیں گے یا جو اسپتال ہیں ان کے باہر اور اندر پولیس کی نفری کو تائینات کیا جائے گا شہریوں کو اگر شہری دو یا تین شہری اگر ایک ساتھ بھی کھڑے ہوئے تو ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی ساتھی ساتھ پولیس و کام کا یہ بھی موقع فیک ہے کہ پولیس کی آر آر ایف کی اور اس کے علاوہ جو سن ریزر پولیس ہے اس کو اسٹرینڈ بائی پہ رکھا گیا ہے سادہ لباس میں الکاروں کو بھی تائینات کیا جائے گا اور اگر شہریوں کی جانب سے اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کے خلاف فوری طور پر نمٹا جائے گا اور پولیس کی نفری کو اسٹرینڈ بائی پہ رکھا گیا دوسرے جانے پیپلز پارٹی کے رہنما آصفہ بھٹو زرداری کی سندھ حکومت کے لوگ ڈاؤن کے اقدام کی تعریف ٹویٹر پیغام میں کہا کہ موجودہ صورتحال میں کرونا وارث سے نمٹنے کا واحد حل صرف لوگ ڈاؤن ہی ہے آصفہ بھٹو کہتی ہیں کہ وزیراعلا سندھ نے بروقت اور درست فیصلہ کیا اس سے کرونا وارث کا پھیلا روکنے میں مدد ملے گی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بیپلز پارٹی کے رہنما آصفہ بھٹو زرداری نے سندھ حکومت کے لوگ ڈاؤن کے اقدام کی تعریف کی ہے معاونی خصوصی برائے سے ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں کرونا سے بچاؤ کا واحد حل احتیاط ہے ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد چھہ سو چھالیس ہو گئی میڈیا بریفنگ میں کہا آج کل کرونا کے علاقے کے لیے کلورو کوئن کے استعمال کی خبریں آ رہی ہیں اس پر ماہرین کی رائے لے رہے ہیں لیکن ابھی تک ایسے شواہد نہیں کہ کلورو کوئن کھانے سے کرونا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے پاکستان میں کلورو کوئن کے جتنے بھی سٹاکس ہیں تو ایک تو ہمیں یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ جو ہے وہ پاکستان میں ہے اور وہ کہیں نہیں جا رہا دوسری بات یہ کہ ہم نے پاکستان میں جتنا بھی اس کا سٹاک ہے اس کی سٹاک ٹیکنگ کر لی ہے مطلب یہ کہ ہمیں پتہ ہے اس وقت کہ کتنی گولیاں کتنے ٹیکے کتنے شربت کلورو کوئن کے اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور کتنا راو مٹیریل موجود ہے کہ جس سے یہ دوائی بنائی جا سکتی ہے جو ہمارے سب سے ماہر انفیکشیس ڈیزیز کے لوگ ہیں ان کا ایک گروپ بنایا ہے جو کہ اگلے کل تک یا پرسوں تک میکسیمم ایک ہمیں ایک سٹینڈر ٹریٹمنٹ گائیڈ لائن بنا کے دیں گے کہ کلورو کوئن کرونا وائرس سے پیدا شدہ ڈیزیز میں کیا استعمال ہے کب ہے کیسے کرنا ہے کس نے کرنا ہے کتنی ڈوزیج میں کرنا ہے کراچی میں چھٹی کے روز صرف کریانہ گوشت اور سبزی کی دکانیں کھلی ہیں لوگوں کی زیادہ تر تعداد گھروں میں ہی موجود ہے سندھ حکومت نے بھی شہریوں کو کرونا کا پھیلاؤ روکنے کیلئے ساتھ دینے کی اپیل کر دی تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے سندھ حکومت کے اعلان کے مطابق شہر میں آج صرف کریانہ سبزی اور گوشت کی دکانیں کھلی ہیں لیکن اتوار کی چھٹی کے باعث شہریوں کی بہت کم تعداد سڑکوں پر آئی لوگ ڈان کرنے کے لیے اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے ہاں حکومت اکرامات کر دی اس سے بہت مطمئن ہے کیونکہ یہ لوگ ڈان جو کیا یہ اچھی بات ہے حکومت کے لیے دوسری جانب حکومتی احکامات پر نہ صرف پولیس بلکہ ٹریفک پولیس اہلکار بھی عمل درامت کرواتے نظر آئے سی ویو کے قریب ٹریفک اہلکاروں نے نوجوانوں کو کرکٹ کھیلنے سے روکا ساتھ ہی گھروں میں رہنے کی تلقین بھی کر دی سندھ حکومت کے جانب سے شہریوں سے مسلسل اپیل کی جا رہی ہے کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے ساتھ دیں اور غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر مانیہ شکیل کی ہمرا حبیب خان 24 نیوز کراچی اولمپین سمیولا کا کہنا ہے کہ کرونا کے پیشے نظر سندھ حکومت کا لوگ ڈاؤن کا فیصلہ درست ہے عوام گھروں پر رہیں اور احتیاط کریں غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں یہ کہوں گا کہ جو وزیر آلہ نے کہا برادری شاہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا یہ چیزیں بہت جلد ہو جانے چاہیے جو اب بھی ہوگی جو بہت اچھا ہے جتنا ہم ایک دوسرے سے دور رہیں گے پبلک نہیں ہوں گے ہم اس پر جلدی کنٹرول کر لیں گے مجھے امید ہے کہ حکومت پاکستان اور جو پروینشل حکومتیں ہیں یہ سب ملکے اس پر قابو پا سکتی ہیں اور پھر قابو اس سے پایا جا سکتے ہیں انڈیویجیولی اگر ہم احتیاط کریں ایک دوسرے کے ساتھ ماس پین کے جائیں اور انیسیسری جو ہم گروسری کرنے جاتے ہیں یہ نہ کرنے جائیں تو میرے خیال میں چند دنوں کی بات ہے جیسے گرمی یہاں پر بڑھ رہی ہے تو یہ کرونا وائرس جو ہے خود بہت ختم رہے اور اپڈیٹ کریں گے آپ کو سندھ کے بعد گلگت بلتستان میں بھی آج رات سے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے پاک فوج اور پیرا میلٹری اہلکار شہر بھر میں گرشت کریں گے مشریط تلات گلگت بلتستان کا کہنا ہے کہ حالات کنٹرول میں نہ رہے تو فوج بلائی جا سکتی ہے کرونا وائرس کے بڑھتے خدشات کے پیش نظر سندھ کے بعد اب گلگت بلتستان میں بھی آج رات سے لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا جا جا جکا ہے پاک فوج اور پیرا میلٹری اہلکار شہر بھر میں گرشت کریں گے وزیراعظم عمران خان نے قوم سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے کہتے ہیں پورے ملک میں لوگ ڈاؤن کا مطلب کرفیو ہے قوم سمجھداری کا مظاہرہ کرے گھروں سے نہ نکلے سوچتا ہوں ملک کے پچیس فیصد غریب عوام کا کیا ہوگا اٹلی جیسے حالات ہوتے تو ملک لوگ ڈاؤن کر دیتا پاکستان میں اٹلی اور فرانس جیسے حالات نہیں ہیں بیس چھلی ہوئی ہے ملک کے اندر کہ ملک کو لوگ ڈاؤن کر دینا چاہیے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پورا لوگ ڈاؤن ہوتا کیا ہے پورا لوگ ڈاؤن کا مطلب ملک میں کرفیو لگانا کرفیو کا مطلب یہ کہ شہریوں کو گھروں میں بند کر کے اور پولیس اور فوج کے ذریعے پیرا دینا تاکہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں آج اگر میں پورا لوگ ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے اس میرے ملک کے رکشہ چلانے والے چھابڑی والے ریڑی والے ٹیکسی والے چھوٹے دکاندار دھیاری والے یہ سارے گھروں میں بند ہو جائیں گے اور ان کے پاس کیا وسائل ہوں گے کہ یہ دو ہفتے تک گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں ہمارے پاس اتنی کپیسٹی ہے کہ ہم ان ساروں کو گھروں میں کھانا پوچھا سکیں ابھی ہماری کپیسٹی نہیں کرونا وائرس پھیلنے کے خدشے پر وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹر پیغام میں اپیل کی ہے کہ عوام رضاکارانہ طور پر لوگ ڈاؤن کے راہ اختیار کریں صورتحال کا تقاضہ ہے کہ عوام آگے بڑھیں اور اپنے ہم وطنوں کو کرونا جیسی آفت سے محفوظ بنانے کی تحریک میں ہمارا ہاتھ بٹائیں حکومتی فرمان کا انتظار کیے بغیر ہی اپنے اپنے گھروں تک محدود رہیں کیونکہ جو محدود ہیں وہ محفوظ ہیں وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے کرونا وائرس پھیلنے کے خدشے پر وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹر پیغام میں اپیل کی کہ عوام رضاکارانہ طور پر گھروں میں ہی رہیں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد چھے سو چھالیس تک پہنچ گئی سن میں دو سو بانمیں اور پنجاب میں ایک سو باون افراد کرونا سے متاثر ہیں جبکہ بلوچستان میں ایک سو چار خیبر پختون خواہ میں اکتیس گلگت بلتستان میں پچپن اور اسلام آباد میں کیسز کی تعداد گیارہ ہے اور آزاد کشمیر میں ایک مریض کرونا وائرس سے متاثر ہوا ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد چھے سو چھالیس تک پہنچ چکی ہے سن میں دو سو بانمیں اور پنجاب میں ایک سو باون افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں یہ کراسی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا ویڈیو لنک اجلاس جاری ہے چوئی ایم این پی 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 ملاوال بھٹو زرداری اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں وزیر علیہ سن مراد علی شاہ اور وزیر سہت ازرا پہچوہو نے کرونا وائرس کی صورتحال پر بریفنگ دی ہے اس اجلاس کا مزید احوال جان لیتے ہیں ازاد نوہریو سے ازاد نوہریو بتائیے گا جی بلکل کیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اس وقت بلاول اس کراچی میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیپلز پارٹی کے سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اس اجلاس میں وزیر اللہ صندوق فید مراد علی شاہ اور وزیر سہت ڈاکٹر آزرا فضل پیچو کی جانب سے سی ایسی کے میمبران کو کرونا وائرس کی صورتحال ہے اس حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے اس کے ساتھ سندوق مد کی جانب سے جو لاکڈاؤن کا خیشلہ کیا گیا ہے یا عمران خان کی جانب سے لاکڈاؤن کی مخاربت کی گئی ہے جس پر بھی غور کیا جارہا ہے اس اجلاس میں آل پارٹیز کانفرنس ویڈیو لنک کے ذریعے بلانے پر بھی غور کیا جارہا ہے کچھ جربات بلاور بھٹو زرداری پریس کانفرنس کریں گے جس میں بعض دابطہ طور پر اس جلاس کے سنسلوں سے متعلق اعلان کریں گے ٹھیک ہے آزاد اوڑیو بہت شکریہ آپ کا اور اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے میکمن صحت سندھ کے مطابق کراچی میں کرونا وائرس کے مزید اٹھارہ کیسے سامنے آئے ہیں کراچی میں متاثرہ افراد کی تعداد ایک سو تئیس ہو گئی ہے سندھ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تین سو تین تیس ہو گئی میکمن صحت سندھ کے مطابق کراچی میں کرونا وائرس کے مزید اٹھارہ کیسے سامنے آئے ہیں تفصیلات جانتے ہیں دانیال سید ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں مریضوں کی کیا ٹریبل ہسٹری ہے دیکھیں بلکل اس حوالے سے میکمن صحت کی جانے سے اعلامیہ جاریہ ہے جس میں میکمن صحت سندھ نے یہ تذیر کیا کہ کراچی میں کرونا وائرس کے مزید اٹھارہ کیسے سامنے آئے ہیں اور کراچی میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ہے وہ ایک سو تیس سجا پہنچی ہے میکمن صحت کے مطابق سندھ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد جو ہے ان کی تعداد اب مجموعی طور پر تین سو تین تیس ہو گئی ہے اور تمام یہ جو افراد کرونا وائرس کے ان کو انتہائی جو آئیسولیٹر بارٹ ان میں رکھا گیا ہے کراچی شہر میں کرونا وائرس سے جو متاثرہ افراد ہے ان کی تعداد مسلسل بڑھے گئے اٹھارہ کیسز اب رپورٹ ہوئے ہیں اور مجموعی طور پر کراچی میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی جو تعداد ہے وہ ایک سو تیس جبکہ سندھ بھر میں مجموعی طور پر کرونا وائرس سے متاثرہ جو افراد ہیں ان کی تعداد تین سو تین سو تینسس ہو گئی ہے اور سندھ حکومت اور محکمہ سہج اس حوالے سے مزید تفصیلات طلب کر رہی ہے کہ جو اٹھارہ نئے کیسز کراچی میں رپورٹ ہوئے ہیں وہ ان کی ٹریول حصی کیا ہے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کی فیملی سے مزید تفصیلات طلب کی جا رہی ہے مزید تفصیلات طلب کی گئی ہیں دانیال بہت شکریہ قائد حزب اقتلاف شہباز شریف لندن سے وطن واپس پہنچ گئے نون لیگی صدر نے آتے ہی کرونا کے خلاف پارٹی رہنماؤں کا اجلاف طلب کر لیا وبا سے متعلق سب کمیٹی بھی تشکیل دے دی اسد کیسر اور شہباز شریف کے ماں بین کرونا کے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی کے قیام پر مشاورت بھی ہوئی مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز صریف وطن واپس آگئے میاں شہباز صریف برطانیہ سے اسلام آباد پہنچے جہاں لیگی رہنماؤں نے پاپی صدر کا استقبال کیا ائرپورٹ پر شہباز صریف کا ٹیمپریچر چیک کیا گیا جبکہ انہوں نے اپنی سکریننگ بھی کروائی اس موقع پر شہباز صریف کا کہنا تھا کہ ملک میں کرونا وبا کے خلاف عوام کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے شہری ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں کوشش کریں کہ گھروں میں رہیں نواز صریف کے دل کے علاج کے لیے جلد اپانمنٹ لیں گے آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے بڑے بھائی اور قائد اور لیڈر میاں نواز صریف صاحب کے ساتھ ان کے علاج کے حوالے سے لندن گیا ہوا تھا اور میں وہیں پر دہرا ہوا تھا کیونکہ جو ہارٹ کا جو پسیجر ہے ابھی ہونا ہے وہ ڈاکٹر جو تھا مطلقہ وہ چھٹی پہ تھا وہ اب آ گیا ہے اور اس نے اپانمنٹ جلد دیلی ان کو اسلام آباد سے بزریا موٹوے لہور پہنچنے پر میاں شہباز صریف نے بین الاقوامی صحت کے حصولوں کے مطابق خود کو کرنٹینہ کر لیا تاہم کرونا کی صورتحال سے متعلق ویڈیو لنک اجلاس کی صدارت کی اور خواجہ سلمان رفیق اتاولہ تارڈ خواجہ امران نظیر سارا افضل تارڈ پر مشتمل سب کمیٹی تشکیل دے دی شہباز صریف نے سینئر لیگی رہنماوں کا اجلاس بھی طلب کر لیا دوسری جانب سبکر کومی سمیلی اصد کیسر نے اپوزیشن لیڈر شہباز صریف کو ٹیلی فون کیا دونوں رہنماوں کی درمیان کرونا کے حملے اور اس کے پیش نظر معاشی چیلنجز پر تبادل خیال کیا گیا جبکہ مشترکہ پارلمانی کمیٹی کے قیام پر بھی مشاورت کی گئی امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی خوراک فراہم کرنے تک لوگ ڈاؤن کے مخالفت کر دی ہے کہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن سے قبر لوگوں کے گھروں میں پندرہ دن کا راشن مہیا کیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ حادثات اور سانحات کے بعد حکومت حرکت میں آتی ہے وہ لاہور میں میڈیا سے دفتگو کر رہے تھے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ غلطی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے نہ سرکاری سطح پر اور نہ ایک فرد اور امپیرادی طور پر لہذا میں اپنی قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کی طرف سے جو بھی ہدایت آتی ہے اور ایڈوائس ملتا ہے اس کو پوری سپیرٹ کے ساتھ قبول کرنے کی کوشش کرے لاکڈاؤن کہ بھی ہم مخالفت نہیں کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اور حالات کا اتقاضہ ہے لیکن اس کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاکڈاؤن سے پہلے ان تمام لوگوں کے گھروں تک کم اس کم پنرہ دنوں کا کانہ پہنچانے کا احتمام کرے کرونا وارث اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹی سی وارڈنگ ہے سابق وزیراعظم چودری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ ایٹمی اور سوپر پاور بھی اس وارث کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ سب سے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معفی طلب کی جائے اللہ تعالیٰ کی عذاب کرونا نے ثابت کر دیا کہ کسی ہتھیار کے بغیر بھی دنیا ختم ہو سکتی ہے اپنے عمال ٹھیک نہ کیے تو حالات مزید خراب ہوں گے اس لئے اب بھی وقت ہے سب اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور توبہ استغفار کریں پنجاب میں فوج کی مدد طلب کر لی گئی وزیرالہ عثمان بزدار کہتے ہیں کرونا کے خلاف جنگ پوری طاقت سے لڑیں گے پنجاب میں ایک لاکھ لوگوں کے لیے ایک دامات کی صلاحیت کا دعویٰ بھی کیا سیکشن ٹو فارٹی فائیو کے طاقت ہم پاک فوج کی مدد طلب کر رہے ہیں ٹو سیکشن فور فائیو کے طاقت اس میں جو پاک فوج ہوگی وہ سیویل ایڈمیسٹیشن کی ہیلپ کے لیے اویلیبل ہوگی پنجاب کی اندر یہ بتانا چاہوں گا کسی قسم کی غزائی قلت نہیں ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے ہم اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ اس کرونا وائرس کا جو ایشو ہے اس کو ہم انشاءاللہ بہتر طریقے سے اس سے نمٹے گئے پنجاب انشاءاللہ ایک لاکھ لوگوں کو بھی کیٹر کر سکتا ہے اور یہ ہماری امرجنسی کے طور پر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ابھی انشاءاللہ جب کابنٹ کی میٹنگ ہوگی اس میں کرونا آرڈیننٹس بھی ہم لا رہے ہیں پنجاب کے اندر اور جو الٹرنیٹر پلان ہوگا تو وہ بھی چیف سیکرٹی صاحب ہیں محکمہ اوقاف پنجاب نے مساجد میں مراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استعمال پر پابندی لگا دی علماء کرام نے شہریوں سے گھروں میں عبادات کرنے کی درخواست کی ہے آج شب مراج کی رات جو کہ بڑی فضیلتوں والی بڑی رحمتوں والی رات ہے جس میں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم موجدہ جو ہے وہ عطا کیا اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراج عطا کی اور قرآن کریم فرقان حمیر نے اس کو یوں بیان کیا سبحان اللذی اصرا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَزْجِدِ الْحَرَامِ الْمَزْجِدِ الْاَقْصَى کہ وہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزد الحرام سے مزد الاقصہ اور پھر مزد الاقصہ جس کے چاروں طرف اللہ کہتا ہے میں نے برکتیں رحمتیں رکھی ہیں اور پھر یہاں سے ساتوں آسمان صدرت المنتحہ اور پھر عرش معلہ اور پھر وہاں پر میرے اللہ اور محبوب جو آلن صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقع ہم اس کو بڑے عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں مگر آج کل کے حالات جس میں کرونا ویرس جو کہ وبا کی صورت میں عالمی سطح پر ایک وبا بن چکا ہے اور مسائل جو ہے دن بدن بڑھ ہیں ہماری حکومت نے اور ہماری وزارت صحت نے جیسے کہا ہے کہ مجمع زیادہ نہ لگائے جائیں زیادہ زیادہ کٹھ نہ کیا جائے کرونا ویرس کی وبا کی روک تھام کے لیے اور ایتیاتی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان حکومت پنجاب کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے محکمہ وقاف کی تمام مساجد میں بالخصوص داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی مسجد میں ہونے والے شبے میں راجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کو منسوخ کیا گیا ہے لیکن تمام ظاہرین سے محبین سے داتا صاحب کے چانے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں دعاوں کا استغفار کا خصوصی اتمام فرمائے تاکہ اللہ رب العزت پاکستان سے عالم اسلام سے اس مسئیبت کا اور اس وبا کا جلد از جلد خاتمہ فرمائے آمین متحدہ علماء بورڈ پنجاب نے کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے حکومت کی ہدایات کے مطابق عوام سے شبے میراس کے موقع پر انفرادی عبادات کرنے کی اپیل کی ہے حکومت کی طرف سے ہر قسم کے سیاسی اور مذہبی اجتماعات پر پابندی کے پیش نظر انفرادی عبادات پر توجہ دی جائے اور اجتماعات سے اجتناب کیا جائے علماء نے عوام سے یہ بھی اپیل کی کہ اس وباعت سے نجات کے لیے استغفار درود شریف آیت کریمہ کا ورد کیا جائے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و اذکار کیا جائے گجرانوالا کی سیول ہسپتال میں کرونا کے مشتبہ مریض کے ٹیسٹ نہ ہونے پر جھگڑا ہو گیا شہریوں کا الزام ہے گارڈز آئسولیشن وارڈ میں موجود ڈاکٹر سے ملنے نہیں دے رہے کوئی ڈیسٹ نہیں صرف ایک ڈاکٹر ہے جو کہ غائب رہتا ہے گجرانوالا کے سیول ہسپتال میں کرونا کے مشتبہ مریض کے ٹیسٹ نہ ہونے پر جھگڑا ہو گیا کرونا وارث کے پھیلاؤں کے خطرے کے پیش نظر راولپینڈی اسلام آباد میٹرو برس سروس میں مسافروں کے لیے حفاظتی ماسک لازمی قرار دے دیا گیا ہے بغیر ماس سفر کرنے والوں کے خلاف کرونا وارث کے پیش نظر کرونا وارث کے پیش نظر